اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل رفان چودری سٹراغ میں ہوں رفان چودری آج میں چار ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی ویلیو میں اضافہ کر دے گی آپ کی پرسنیلیٹی میں اضافہ کر دے گی پہلی چیز آپ پاس اپنا ایک وزیٹنگ کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ کہتے ہو میں سٹوڈنٹ ہوں میں اس پہ کیا لکھوں وہ ایشو نہیں ہے آپ کے پاس اس پہ لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے بایسی کلی ایک سٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اگر وہ ہے وہ ان اف نہیں ہے مزیٹنگ کارڈ ہے اس پہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں آپ اگر ہنہ multiple پڑھ رہے ہیں کالج میں پڑھ رہے ہیں اس کے مطلق لکھ سکتے ہیں آپ جو ڈگری کر رہے ہیں آپ اس کے مطلق لکھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ انسان کی qualities ہوتی ہیں آپ نے اس کارڈ پہ وہ لکھنی ہے اگر آپ ایک انسان کو عزت دے رہے ہیں اگر وہ ایک ترقی کر رہا ہے آپ اسے اپنے کندھا کیسے دینے ہیں اسے آپ نے حوصل آپ سے کیسے کرنے ہیں آپ ویلیو ایڈر اسے کہتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں اس کے اپنے اپنی قوالٹیز لکھ سکتے ہیں اگر آپ اچھا سٹوڈنٹس کو گایڈ کر دیتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں آپ ٹیوٹر اچھا لکھ سکتے ہیں اگر آپ چیزوں کو اچھی طرح یعنی کہ ابزارب کرتے ہیں کین ابزاربر لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک بزنس مین یا ایک جاپ ہولڈر یہی لوگ انہی کے پاس ہمنا ویزیٹنگ کارڈ ہونا چاہیے نہیں یہ جو قوالٹیز ہیں یہ ہمیں اپنے اندر لے کرنے ہم پھر یونیک ہوں گے دوسروں سے کیونکہ ہر سٹوڈنٹس کے پاس ویزیٹنگ کارڈ نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوگا یہ ہماری ایک پرسنالیٹی کے اندر اضافہ کر دے گا اور جب جب ہم اپنی ویزیٹنگ کارڈ کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہوگا کہ ہم ایک اور اپنی ویلڈ کریں ہم اپنے آپ کو اور پالش کریں ہمارے اندر یہ ایک چیز بھی ہونی چاہیے اسی طرح سیکنڈ ہمارے اندر کیا چیز ہے ہمارے پاس ایٹی ایم ہونا چاہیے اب آپ کہیں گے میں سٹوڈنٹ ہوں میرے پاس ایٹی ایم کیسے میں بناؤں گا بینک ایٹی ایم کوئی ایشو نہیں ہے آج کل بینکس میں آپ جائیں مجھے آپ کے ہمارے پاس ایٹی ایم کرے آپ کو ایک 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 آکانٹ اوپن کر کے دے دیتے ہیں آپ کو ایک ایک حساس ہو اور اس چیز کا بھی حساس ہو کہ میرے ایک آکانٹ کے اندر بیلنس ہونا چاہیے ایماؤنٹ ہونی چاہیے Then آپ اپرین ایٹنگ کرنا چاہیں second thing یہ کہ اپنے دوست کی ہلپ اوپرہ کرنا چاہتے ہیں آپ موال پر اپنے موال پر اپکٹیکشن ہوگی اسی طرح ہی تیسری چیز ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تیسری چیز ہے وہ یوٹیوب ہے ہمارا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے یوٹیوب چینل ہمارا کیوں ہونا چاہیے بسیل ہمارا یوٹیوب چینل اس وجہ سنے چاہیے تاکہ ہم جو کیمرے کے آگے آنے سے شدگواتی ہیں ہماری یہ چیز ختم ہو جائے اگر ہم کسی کو بھی بتائیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے لنکتے ہیں ہماری ایک الگ سے پرسنلیٹی ڈوائل پہ ہو جائے کیونکہ ہم نے جب یوٹیوب چینل بڑھنا ہے اس میں ہم نے خود فیسٹو فیس آنا ہے ہم نے خود اپنا کونٹیکٹ لے کے آنا ہے ہم نے دوسروں کو کوپی نہیں کرنی یا ہم نے دوسروں کی کوپی اس طرح نہیں کرنی میس کہ ہم کود پیچھے ہٹھ کے دوسروں کو لے کے آرہے ہیں یا فیسٹ نہیں لے کے رہے ہیں ہم نے فیسٹ نہیں ہے اتنا آپ دیکھیں اپنا جو آپ ویسٹو فیسٹ پر یہ لکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی ایک ڈومین ہونی چاہیے ڈومین کے ویب سائٹ آپ کے ایک ہونی چاہیے میس کہ جیسے یوٹیوب ڈاٹ کوم ہے آپ جس نے یہ خرید لیا آپ یہ خرید نہیں سکتے گوگل جیسے ہیں یہ جیسے ویب سائٹس ہیں جنہوں نے خرید لیا وہ انہوں نے خرید لیا آپ انہیں نہیں خرید سکتے اسی طرح جیسے میں ارفان ڈاٹ کوم اگر میں نے نام کی پہلے کسی نے ارفان ڈاٹ کوم پہلے فرید لیا ہمیں یہ نہیں خرید سکتا ایڈیٹنگ کروں گا ارفان ڈاٹی سکتے ہیں ارفان ڈاٹی سکتے ہیں اس طرح کچھ ایڈ کر کے ارفان ڈاٹ ٹی کے اس طرح ایڈ کر کے میں پھر ویب سائٹ خرید ہوا اس کے لئے جب میں ویزٹنگ کارڈ پر میں یہ لکھوں گا ساری چیزیں ویزٹنگ کارڈ پر لکھوں گا مجھے پتا چلے گا کہ میرے اندر یہیے قوالٹیز ہونی چاہیے جو میرے ویزٹنگ کارڈ پر ہونی چاہیے آپ کو دیکھیں ایک بزنس میں ہے اس کی پاس ویزٹنگ کارڈ ہے آپ نے کوئی بڑا آپ کی حیث سے جو بڑا ہے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے ویزٹنگ کارڈ دیکھیں کیسا ایکسپریشن پڑے گا کیسے آپ کو اندر سے خوشی ہوگی اور وہ جو آپ کی طرف دیکھتا رہے جائے گا اپنے ویزٹنگ کارڈ میں بزنس میں ہوں میں ایک اچھی جوب کر رہا ہوں اس طرح میں کر رہا ہوں میں اتنا بڑا بزنس میں ہو گئے ہوں میں اتنی بڑی یعنی زمینے ہیں دیکھیں اس سے پتا چلے گا آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہائی ہے آپ ادھر ٹیلنٹ کتنا آپ سوچ کتنا رہے ہیں یہی چیزیں ہم نے نوٹ کرنی ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالی کی ذات ہم نے اس دنیا میں کسی ہے بیٹھا ہے یہ توری جی زندگی ہم نے ہمارے گزارنے کے لئے بیٹھا ہے ہم نے اللہ تعالی کی ذات کی عبادت بھی کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو بھی بتا کے جانا ہے اللہ تعالی کی ذات نے اگر ہم اس دنیا میں بیٹھا ہے تو ہم اپنا حق عطا کر کے جا رہے ہیں آپ کو دیکھیں کہ اپنا ویزٹنگ کارڈ آپ کو کسی کو دیتے ہیں آپ سے پشتہ کیا کرتے ہیں کہ کیسا اچھا اپنی پھرینشن آئے گا آپ کی فیملی کے بارے میں کتنا اچھا اپنی پھرینشن آئے گا فوراً اس کا میں بھی پہلا کوششن کیلئے کو آپ کو پھر کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ کہیں کہ اس کی تربیت کس لیول کی کی ہوئی ہے کیسے ہر چیز کا پتہ ہے بینرز کا پتہ ہے اور آپ کو پھر اسی طرح شوق پیدا ہو کہ آپ یہ وزٹنگ کارڈ پہ یہ ایڈیشن ہو آپ کو بہت کچھ اچھیل کرلیں گے دیکھتے دیکھتے لیکن آپ کو بتا نہیں چلے گا اسی طرح انشاءاللہ اللہ اللہ کی ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم توفیق اطافنا آئیں اللہ حافظ ٹھیک خیر